ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے ہیلو ویوریز میں ہوں فخر جسف زہی اور آپ دیکھیں ڈیبیٹ فت فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کی بھی اور پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو پاکستانی یہاں سے دوسرے کنٹریز میں جا کر رہتے ہیں وہ وہاں پہ کیا چیزیں ایسی کرتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو بھی پرابلمز ہوتی اور جو لوگ اور جانا چاہتے ہیں وہاں پہ یا وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر سپیشلی ریلیجن کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز کریئٹ ہوتی ہیں دنیا کے بڑے کنٹریز میں کیوں اور کیسے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمارے ریلیجن کو ان لوگوں سے خطرہ ہے یہ کیونکہ بڑی کومن ہے یہ چیز اس کو سمجھنے کی کوچش کریں گا اور آج پہلی دفعہ مجھے جوائن کر رہی ہے موڈل این ایکٹیویس مالیچ سرکاری جوائننگ می فرم کینیڈا مس مالیچ تینکیو ورمچ فر جائننگ دی شو مالیچ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کیونکہ موڈلنگ اور مس پاکستان آپ رہی ہمارے لیے یہ چیزیں اس طرح تو نہیں نہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن دہ کنٹری لائک پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے پھر اور طرح سے ہو جاتی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے لیکن کیسے یہ سارا کچھ ہوا توڑا سا اس کے بارے میں بتائیے پھر مین ٹاپک کی طرف ہم جائیں تو میں پچھے سال سے کینیڈا میں رہ رہی ہوں میری ماں تھی وہ یہاں پہ لے کر رہی تھی میرا ہمیشہ سے انٹرس رہا تھا میں بولی وڈ موویز دیکھ دیکھ کے پاکستان میں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ایکٹنگ کروں ڈانسنگ کروں یا نو سو انسپریریشن میں ہی سائی تھی سو ونہای کیم یہ تو میں نے کینیڈن جو موڈلنگ تھی اجنسیزوں کے ساتھ تو مجھے اپروچ کیا گیا یہاں پر ایک بندی تھی جو یہ پیجنٹ کروا رہی تھی میس پاکستان کی نام سے سو ایک اوکے میں نے ان کو بتا دیا کہ میں میں ام ام موڈل میں مکینی بھی پہنتی ہوں میں اسپریٹس بھی پہنتی ہوں تو وہاں پہنتی ہیں ہماری رڑکیاں پی جب انٹرنیشنل جاتی ہیں پیجنٹس میں تو وہ پہنتی ہیں سو ایک ٹھیک ہے جب میں واپس ہا آئی ہواں سے تو ایک نیوز کریٹ کی کہ مس پاکستان جو ہے وہ مشرف کو بڑا سپوٹ کرتی ہے اور یہاں پہن تھا ہے وقت موشرف جی ایتنے والتاہ موڈل میں تھے تو وہ نیوز اگ دم سے بہت بہت بن گئی um so that's how i got the whole um theme you know india mein logue and you know they all started talking about it the pageant to kafei arseka start to our but i got like this i was famous overnight and then um two years later for us ke baad min pakistan bhi gai jab main famous hooi thi those vak muje bari thumkhiya hainzi because ju story create ti because i come from baloch family um to functions sharaf ko ek baloch girl joye wo support ghar giher so everyone was مجھے اس وقت پولٹی سے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا رہا ہے پاکستان میں so anyhow دو سال بعد لوگ بھول گئے but anyways میں پاکستان گئی and then وہاں جا کر میں رہی ہوں it was different experience every time I went there so I know کہ ابھی لوگوں کے لیے یہ سوچنا I'm surprised کہ لوگوں کو ہی پتہ نہیں ہے مگر یہ پیجنٹ بہت عرصے سے ہو رہا ہے پہلے پاکستان میں نہیں ہوتا تھا مگر I think میں جب وہاں گئی ہوں اور جا کر میں نے doors open کی ہیں تو اب پاکستان میں ہی یہ پیجنٹ ہوا ہے پاکستان سے ہی مس پاکستان بھی ہیں مسس پاکستان بھی ایک بنی ہیں اور ابھی ایک transgender پاکستان ہے تو ان کو بھی لیا گیا you have to always understand کہ یہ جتنے بھی پیجنٹ تھیں مگر یہ جو پیجنٹ تھا اس کو اور اس کی نیوز جو بنای جاتی ہے وہ ایسے بنای جاتی ہے you know آپ کو بتائیں تاکہ اس پہ تڑکہ لگایا جائے تو ابھی کیونکہ minorities کے issue چل رہے تھے تو ایک کرسٹین لڑکی کو بنایا گیا transgenders کے issue چل رہے ہیں تو ایک transgender بھی کریٹ کلیا تو they are also very much politically motivated کس طرح کہاں سے ہم نے نیرےٹیو وہ آگے بیٹ کرنا ہے تو اب یہ پیجنٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں اگر آپ موڈلز کو دیکھ لو اگر آپ وہاں پر فیشن انڈسٹری کو دیکھ لو so they do everything they wear everything وہاں پہ پارٹیز ہیں you know پاکستان اتنا بھی پیچھے نہیں ہے جتنا میرے خاصے لوگ سمجھ رہے ہیں from 10 years میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت وہ پیجنٹ واہ نہیں ہو سکتا تھا to 10 years from now from 2000 sorry over 10 years اب وہ پیجنٹ واہ ہو رہے ہیں there is a change but it is very slow you know okay ملیج ایک تو اپنے بات کی بالکل یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور کبھی کبھار خود حصہ بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے I'm living in اسلام آباد اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھی ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ لیکن ہم اس کو ایسا مطلب کیوں وہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یار اگر فخر یوسف زہی پارٹیز میں جا رہے ہیں یا پھر مطلب مختلف قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں even پشاور جو میرا خیبر پختنقواہ سے میں belong کرتا ہوں ایسا پشتون وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں ہم یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ مطلب یہ چپی رہے ہیں یہ چیزیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ یار ڈانس پارٹی میں گئے تھے یا کسی اور اس قسم کی چیز میں ہم لوگ گئے تھے وجہ کیا ہے وہ آپ نے ایک معاشرہ کر دیا ہے کہ جس چیز سے انسان کو خوشی ملتی ہیں اس پر پابندی لگا دی ہے تو پارٹی کا مطلب یہی نہیں کہ آپ نے وہاں آجا کہ ضروری ہے ڈب ڈب کر کے الکوہل پینیوں لڑکیوں کے اوپر چڑھ جانا ہے نئی پارٹیز یہاں پر ہمارے بیکیارڈ پارٹیز ہوتی ہیں بار بیگو پارٹیز ہوتی ہیں بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ نورمال تینگ ہم سوشل اینیمالز ہیں ہم کو لوگوں کے اردید رہنا اچھا لگتا ہے اور ناچ گا نا کوئی سی بری چیز تو نہیں ہے ناچ نہیں سے ہم کو پتا ہے کہ ونی ڈانس وی گیت ہیپی اور یو گیت دوز ہیپی ہورمونز موسیق آپ کی ایک ایسی سینس ہے کہ آپ یا تو سے بہت خوش ہو سکتے ہو آپ اپنی یادوں میں جا سکتے ہو تو ایک جو یومن نیچر ہے اس کو بڑا سپریس کر دیا ہے اب وہ یومن نیچر ہے لوگوں نے کرنا تو ہے نا آپ نیچر آپ نہیں کسی کا بدل سکتے ہو تو وہ بچارے چھکے کرتے ہیں کیونکہ اگر چھکے نہیں کریں گے تو پھر جو مولوی جو وہاں بیٹھے ہیں اب پولیٹکس میں آ گئے ہیں اب ان کو یہ دیں پہلے مولویوں کی اتنی نہیں ہوتی تھی اب مولوی فتوے لگا دیتی ہیں سو پیپل سم پیپل سو پیپل سو پیپل بیٹھے لگا بیہائنڈ کلوز دور اوکی فائن اچھا ایک یہ والا مسئلہ تو بلکل آپ نے بتا دیا کہ یہاں پہ بھی یہ چیزیں چلے ہمارا ایک دے دے یا کوئی اور اس طرح کے جو کانٹریز ہیں وہ دے دے لیکن جب ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو پھر جب وہ ہمیں اپنی سٹیزنشپ دے دیتے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں اب تو ہماری داداگیری شروع ہوئی اور ان کو کہتے کہ بھئی یہ تو ہمارا یہ بھی رائٹ ہے یہ بھی رائٹ ہے اور یہاں تو ہم نے اسلام کا جنڈا گورنہ ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے اور بہت دفعہ میں یہ مطلب پاکستان کے اندر لوگوں سے شاید اتنا نہیں سنتا جتنا فوراں سے آئے ہوئے لوگوں سے یہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو ہلو مالیج آپ ملیج ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح لوگ یہاں سے جاتے ہیں پہلے بڑی کوشش کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جب وہاں چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں کے سٹیزن بن جاتے ہیں وہ سوسائیٹی یا وہ کنٹری جو ہے ان کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو یہاں اسلام کا جنڈہ گاڑنا ہے اسلامی قانون لے کے آنے کیوں اس طرح کی چیزیں کیوں ہوتی ہے کینیڈا کے حوالے سے یہ بہت میں سنتا ہوں یونائٹڈ کینگڈم کے حوالے سے یہ بات بہت سننے کو ملتے ہیں دیکھیں اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے نا میں کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں رہ چکی ہوں تو پاکستان میں تین ڈائک کی لوگ میں سمجھتی ہوں گے ہیں ایک وہ ہیں جو سیکیولر ہیں جو اپنی لائف اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور وہ بہائنڈ دورز کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈراما نہیں چاہیے پیرے ایسی لوگ ہیں جو سب کچھ پردے کے پیچھے کرتے ہیں اور وہ جب کیمرے کے آگے آتے ہیں یا لوگوں کے آگے آتے ہیں تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں غور اندیو آمری لیاتان کی پرفیکٹ اگزامپل تھی ہمارے عمران خان کو آپ اٹھا لیں تو انہوں نے بڑے انجوئی کہ اپنی لائف اب وہ ریاست مدینہ بنانے چلے لیتے ایسے لوگ ہیں کیونکہ کیونکہ پولٹیکلی گین کرنے کے لیے فولوورز گین کرنے کے لیے دکھانے کے لیے ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں براونی پوائنٹ کرنے کے لیے تو وہ اسحاسی use کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک ہے جو جس they just want to do their work مگر جہاں religion پہ وہ آجاتا ہے they become they go extreme and then you have your total extremists جو mauli طبقہ جو آپ کا آجاتا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بہت ہی امیر بندہ ہیں بہت ہمیر جو ہیں اور جن کو کئی خطرہ نہیں پاکستان میں رہنے کے ان کے context ہیں تو ان کی لیے پاکستان is the best country کیونکہ دون have to follow any rules ان کے کان ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو لائن میں لگتا پڑتا پاکستان میں آپ چاہو پیسے دو کام ہو گیا آپ کا گھر بیٹھ ہے یہاں پر آتے ہیں موسی میڈل کلاس چھو لائر انکم اور چند یوکی سی اپر کلاس پی کو دیلے پی ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ پاکستان میں بچے یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی چیز ہوگی ہے کہ یہاں پر جو لوگ گھز گئے ہمارے پولیٹیکس میں جو یہاں کے ایکٹیویس بن گئے ہیں جو یہاں پر بڑی بڑی پوزیشن پہ بیٹھ گئے تو وہ اس کو پولیٹکلی یوز ایکرہ خالید جو ہے وہ پکی گئے اب ان کے تھوٹس جتنے وہ پتہ ہیں کس طریقے سے ہیں تو ان کو ووٹ کر کے لائے گیا جو زیادہ پاکستانی کمیونٹی میں جو ان کے تھوٹ پروسس کے ساتھ کنیک کرتے ہیں یا ہماری پاکستانی مسلمان ریپریزنٹی دیوائی ہم اس کو ووٹ دیں گے ان کو کر دیا انہوں نے یہاں پر پولیٹیکس میں پہلے وہ لوئر تھی اب وہ آتی ہے اسلام فو بیا کا موشن کیونکہ یہاں تو کتنا ظلم ہو رہا ہے پہلی بات ہے کہ مسلمان پر ہر کنٹری میں ظلم ہو رہا ہے وہ ہر کنٹری میں بولتے ہم مظلوم ہیں وہ کنٹری میں خوش نہیں ہے میں مانتی ہوں کہ cases ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ ہیٹ کرائم نہیں ہوتے ہیں کینیڈا میں ایک ہیٹ کرائم کے لاؤ ہے آپ کسی کے اوپر انڈیویجیل کے اوپر کوئی اس کی جان لینے کے وہ نہیں کر سکتے ہو you can't like you know there is freedom of speech but آپ اسلام phobia بھی لے کر رہے ہے جو آپ کے پاس ہے وہ یہاں پر بھی چاہیے اور یوزیلی ہم نے یہ دکھا کہ لوگ زیادہ دیکھتی ہوں میں compare کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کریئے ہو تو پہلے جانا پڑے گا دیکھ پڑے گا کہ شروع سے اسلام شروعات ہوئی پہلے کوئی extremist ہی تھا تو one of the terrorists he was his lawyer now he is the mayor تو ازی طرح سے آپ کہیں بھی جائیں گے تو ان کو اگر کھوکڑا کرنا ہے تو you have to go to the roots پھر آپ گھوسے پھر ان کے آپ ہلتھ گئر میں گھوس گئیں آپ education system میں گز گئے ہیں so now you are in all their system and یہاں کے جو rights ہیں وہ آپ کو rights دیتے ہیں بھئی you can practice your religion تو اب ان کو hijab بھی چاہیے in the parliament ان نے parliament میں جا کے ازان بھی دلوائی پھر ان کو covid کے دوران مسجد چاہیے ہی تھی مگر مسجد ہر corner میں چاہیے ہے اور پھر ایتنا نہیں نہیں ہمیں covid کے دوران ہمیں آزان کی آواز نہیں آرہی ہے 2022 آپ youtube لگا لو آپ کو سارا دن آپ آزان سن سکتے ہیں نہیں مگر گمپدوں سے آواز آنی چاہیے تو you know like ایک کو دیتے رو دیتے رو دیتے رو and they مگر دیتے مزلوم پھر بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں ہم ریٹرک کیا ہے اور گورا کچھ بولے آپ آج کل کی زمانی میں وہ ریسیس ہے وہ اسلام افوگ ہے وہ بگیٹ ہے مجھے مجھے بولتے and i'm just like you know ریسیزم کی تو ہم کو بات ہی نہیں سب کونٹیننٹ والوں جتنی ہم فیر کریم سجو ہیں گوری لڑکی چاہیے گوری ہونی چاہیے 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 خب سے مدار اسیزم یہ چیخ رہے ہوتے ہیں یہ آپ اپنی hypocrisy دکھا رہے ہو اور bottom line آپ کو مسجدیں چاہیئے تھی آپ کو وہ چاہیے چاہیے تھا وہ مسجد ساغ برمٹن آپ چلے چھوٹا انڈیا ہے اور آپ پاکستان میں چھوٹا 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 ملی ملی چیز آپ نے اسلام وفوی کی بات کی اور عمران خان صاحب نے اس کا میں کہتا ہوں کہ شاید اتنا پرچار کسی نے نہیں کیا اتنی دفعہ یہ ورڈ شاید کسی نے بھی یوز نہ کیا ہوگا جتنا عمران خان صاحب نے کیا ابھی جب ان کے آخری دن تھے تو جسٹن ٹوڑو کی طرف سے کوئی فوبیا آپ کیوں ڈیکشنری میں جا کے دیکھیں فوبیا ہے کیا وہ ہے مجھے اسلام سے واقعی میرے ڈر لگتا ہے کیونکہ انڈر اسلام میری سزا جو اسلام چھوڑ چکا ہے میں ایکس مسلم ہوں میں مرتد ہوں ملحد ہوں میرا تو سر کلم کر دینا چاہیے اگر آپ گے ہیں لیزبین ہیں تو آپ کو بھی مار دینا چاہیے رائیٹ سو دیرز ای لٹ اف پیپل دیر ایسا اور سب سے بڑی بات تو مسلمان فیر کرتے ہیں اسلام کو ابھی اتنے موہ نہیں کھولتے اگر موہ کھولیں گے تو ان کا آپ جو ہے آپ کوسچن بھی کریں گے لٹرلی آپ جا کے قرآن میں سے ابھی یہ جو نوپر شرما کے اوپر چیز نکلی ہے تو اس میں دو چیزیں اچھی ہوئیں ایک تو یہ کہ آئیشہ کی جس کو نہیں بھی پتاتی اس نے بھی جا کے کھول کے دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر اور دوسری یہ ہے کہ بی جے پی کو جتنا لوگ رائیٹ وی اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے سمجھتے تھے تو یہ دو چیزیں پوزیٹیو میں نے اس سے نکالی لوگ اب جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی ہوا کیا تھا تو we know کہ اسلام is an ideology as a political اسلام جو آتا ہے اس سے لوگوں پر ڈرنا چاہیے اسی طرح سے ایران گیا جہاں سے میرے ancestors آئے تھے اسی طرح سے افغانستان گیا اسی طرح سے آپ یورپ دیکھیں وہاں گیا تھا اسپین تک پہنچ گئے تھا تو you have always been invaders you've always gone somewhere else وہاں کا آپ ڈیموگرافک چینج کر دیتے تھے اور وہاں کے لوگوں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے تھے اب آپ یہاں پر بھی آگے یہاں پر بھی وہی حرکتیں آپ کی چل رہی ہیں اور اگر ہم دیکھیں ہماری جو گورنمنٹس ہیں اسپیشلی ٹرودو وہ تو obviously he's playing the game اس کو ووٹ چاہیے ہیں and that's what he's you know he's going on اب مزیگی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک نمبر کی کٹر کنسروریٹیو ہیں ہماری ملکوں میں وہاں پر لیبرار پارٹی جوائن کر دیتے یہی ہے this is a joke of the day پھر ہمارے امپ نے ایک دفعہ یہاں پر تسویریں ڈالیں اب وہ خود عورت ہیں you know جو ایوینت ہو رہا ہے وہاں پر سیگرگیشن ہے ہاں اورتے ہلک اور مرد ہلک اور یہ ایک اکیلی کھڑی ہے مردوں پر بیج میں تسویر کے جواری what are you trying to promote ابھی لاسٹیر یہاں پر ایک فیملی کو دو بندہ جو ہے کوٹ میں ہے تو ہمارے پرائم منسٹر گئے ان کی فیملی سے ملنے کے لیے وہاں پر انہوں نے پانچ عورتیں کھڑی کی دو مرک کھڑی کی آل فائیو آف دم ورہ ویرگ ہجاب آپ نے کہا ہر کوئی یہاں پر پاکستانی مسلمان ہجاب پہن کے گھومتا ہے why do you have to show that یہ ایکسپٹنس یہ ہجاب کے ایکسپٹنس آپ کریں ابھی مس مارویل نام کی ایک مووی آئی ہے تو اس میں ایک بندی نے ہجاب پہنا ہوئے اور اس کی اب جو پرموٹنگ مارکٹنگ جو ہو رہی ہے نا کہ we want to show ہجاب as a choice so ہجاب is only a choice in this country because they are secular democratic country ایران میں ہجاب is not a choice افغانستان میں وہ جو برکہ شٹل کو آگے it's not a choice so آپ کو وہ چوئیس عورتوں کو اس طرح سے ملی گیا ہے کیونکہ آپ ہیں secular country میں بیٹھیں ہیں آپ جائیں زرہ ایران میں جو عورتیں یہاں یہ بات کرتی ہیں کہ ہجاب is a choice like ایران عمر ہو گئی اور ایک دوار ہیں یہاں پر بھی and it's like آپ کو چوئیس ہی دی نہیں ہے یہاں پر بھی شفیہ فیملی جو ہے ان کی عورت کے لئے ویٹھیں ہیں and a big thing was ہجاب so آگے نہیں سے it's a choice but so to counter that یاسمین محمد ایک ایک ایکٹویس انہوں نے ایک نو ہجاب ڈے سٹارٹ کیا ہے تو ساری ہم عورتیں میں تو اتنا ہمیں کبھی ہجاب پہنی نہیں تھی مگر ان کی سولیڈیٹری میں ہم جاتے ہیں اور ہجاب سارے برکے وغیرہ سب جلا رہے تھے جس سے نہیں میں ہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اگر جس طرح افغانستان میں ہے مطلب after Taliban ریجیم I was there in September in Kabul اور بہت ساری cities کو میں نے وزٹ کیا اور میں نے پھر ایک رائٹ اپ لکا اس کے اوپر کیا آپ ایک فیمیل کے اوپر آپ کا اٹیک کیوں ہے آپ اس سے کیوں ڈرتے کہ اگر کوئی فیمیل سکول بچی جا رہی ہے کالج جا رہی ہے یونیورسٹی جا رہی ہے آپ کو اس سے کیوں تکلیف اور ڈر کیا ہے یقین کریں ابھی تک ان کے پاس کوئی اس کا ایک سولیڈ ریزن نہیں ہے لیکن ابھی تک وہاں پہ لڑکیاں نہیں جا سکتی ایون اسلام آباد بھرا ہوا ہے اس وقت افغان لوگ بچارے آئے ہوں میں اور وہ کہتے ہم نے نہیں جانا وہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے ان کے بچے بچیاں یہاں پہ یقین کریں مطلب ان کو جینز کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں دیکھتے ہی نہیں پشتو بولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ڈرسنگ ان کی بلکل وسترن ڈرسنگ وہ کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمیں نورمل ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ہر شام آپ نکلتے ہیں آپ کو ہر مارکیٹ میں نظر آئیں گے تو کیوں ہم یہ زبردستی والا جو پہننا چاہتا ہے چیک ہے میں کہتا ہوں جو اپنی مرضی سے پہنتا ہے وہ پہنے ان سے ہمیں کوئی لیکن جو زبردستی پہنایا جاتا ہے اس سے ہمیں ہے وہ پرابلم ہے اگر میری سسٹر کو کوئی کہے گا آپ نے شٹلکوک پہننا ہے وہ نہیں پہننا چاہتی کیوں میں پہنا ہوں گا زبردستی اچھا مزید کی باتی ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا میرے شو پہ تو اس کو فیمنیزم اور ان چیزوں سے بڑا وہ ناراض وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عورتیں جو ہے وہ ہم پہ ڈومیننس چاہ رہی ہو ہمیں وہ ٹک آور کرنا چاہ رہی ہو تو میں نے کہا تو کیا اس میں غلط بات کیا ہے دیکھو کتنی صدیوں سے مرد ہی ہم کچھ آ رہے ہیں میرے مردوں نے بنائی اپنے اس میں فائدے لکھے ٹھیک ہے کونسی بک ہے جو کسی عورت نے لکھی سو اب اپنے فائدے اس میں لکھ لیے ہم لوگوں کو دباتے رہے دباتے رہے ابھی سو سالوں میں کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے ابھی سیونٹیز میں ملے ہیں جرمنی میں لڑکیوں کو رائٹس ہو ابھی بھی ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں تو اب ہم کو تھوڑے سے رائٹس مل گئے تو اس پہ بھی ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تو اس نے مجھے وجہ بتائی اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر ساری عورتیں اپنی مرضی سے کرنا شروع ہو جائیں جو بھی انہیں کرنا ہے وہ ہمارے اوپر اپنی مرضی کرنا شروع کر جائیں اس نے یہ کہا تو کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مرد کی سیکس ڈرائب اور عورت کی سیکس ڈرائب میں بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر ہم مرد کیا کریں گے کہ عورت ہم ہر وقت جو سیکس وقت یہ دماغ میں چیز ہے اینے کہ آپ کو اس چیز کا لگا ہے کنے والی گروہ گروہ اس چیز کا لگا ہے کہ عورت تم کو سیکس نہیں ملے گا لگا باگی کتو سیکس پالٹ تو آپ پتہ ہے عورت کو اگر آپ پڑھا دیں گے لگے آپ اس کو لگھا دیں گے وہ اپنا کمائے کی کیا ہوگا وہ آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی نا تو پھر وہ آپ کی ہر بات بھی نہیں سنے گی آپ کی پٹائی بھی نہیں کھائے گی تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی and they don't want that na ابھی وہ ان کے کنٹرول میں ہے ان کی باتیں سن رہی ہیں چاہے وہ سبردستی کیوں نہ ہو تو یہ چلتا آیا ہے and i really feel for those women جو ایران میں اور اس وقت افغانستان میں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں it's very sad last question کیونکہ ہمارا time actually ختم ہو چکے لیکن ایک last question وہ پاکستان کے حوالے سے last twenty twenty one or twenty or twenty two میں last three years میں almost ہم نے بہت سارے cases دیکھیں بہت ساری لڑکیوں کو اس وجہ سے بیچاریاں اپنی جان مطلب کو بیٹی کہ وہ کوئی سپین نیشنل تھی کوئی بیلجیم کی نیشنل تھی کوئی italian تھی لیکن وہ وہاں یہاں پہ ان کے parents یا ان کے رشتدار چاہتے تھے کہ ان کی شادیاں یہاں پہ گجرات میں گجران والا میں کہیں نہ کہیں بس ہو جائے جو مرضی ہو اور جب وہ نہیں کرتی تھی تو ان کو مارا گیا مطلب کیوں ہم اس طرح کرتے پھر ہم جاتے کیوں اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ بھئی اگر میری بیٹی کو کل کو وہ کہتی کہ میں نہیں جانا چاہتی پاکستان میں نہیں کرنا چاہتی تو زبردست ہی ہم ان کے ساتھ یہ چیز کریں گے دیکھیں وہی conflict آ گیا ہے نا کہ دیکھیں ہماری وہی پرانے خیالات کے لوگ یہاں آ جاتے پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ سکول جا رہے تو وہ ڈیفرن چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح کا وہ شفیہ فیملی کا وہ لڑکیاں سکول جاتی تھی ان کو فریڈم تھا ان کی پھر ٹیچرز کچھ اور بتا رہی ہیں گھر آتے تو وہ فون بھی نہیں یوز کرنا دیتے تھے سو یہ کلیش ہوتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز کو تو پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ آنر کیلنگ کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے نام بھی ہوتا ہے اس کیس میں سامنے آیا کہ وہ اب یہاں پہ سپیشل وہ چیز بنائی ہے کہ بھئی سوشل سرویسز والے سپیشل اٹینشن دیں ایسی کیسز کو جہاں پہ آنر کی لنکہ ہو سکتا ہے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ ہی awareness کرنی پڑے گی یہاں پر جو یہاں آ جاتے ہیں نا پاکستانی ان کے یہ ہوتا ہے کہ بھئی پاکستانی میں نہیں اور بھی لوگ جو ان کو اپنا نیشنلزم ان کے اندر سے نہیں جاتا نیشنلزم چلو ٹھیک ہے گھتا جو ریلیجن ہے آپ کی ایڈینٹیٹی گریزز میں رہتے ہیں وہ کہ ہی ہمارے سے ہمارا اسلام نہ چھوٹ جائے ہماری ویلیوز نہ چھوٹ جائیں دیکھیں آپ یہاں آ رہے ہیں آپ سے انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا یہاں پہ وہ بیکن بھی کھاتے ہیں یہاں پہ وہ شرابے بھی پیتے ہیں یہاں سب کچھ کرتے ہیں آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا رہے ہیں تو آپ ایسے ملک میں جا گیو رہے ہیں اور یہاں آتے ہیں یہاں پر آئے گئیں گے یہ ریسیس ہے گھو رہا اور یہ یوں ہے تو اسلام اپو بے گھر آپ کو پہلے ہی پتا تھا نا مجھے پتا ہے میں سعودیا نہیں جاؤں گی مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا رولز ہیں وہ مجھے سوٹ نہیں کرتے تو میں اس کنٹری میں جاؤں گی کیوں نہیں یہاں پہ کیا ملتا ہے فری میں ویل فیر ملتا ہے آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں مرد بار کام پہ جاتا ہے مگر بیوی کو رکھتا ہے گھر پہ اور بچے کو جو ہے نا پیسے گھٹے کرتے ہیں سب نہیں کرتے بات جو زیادہ اتنا اسلام اور یہ ہو رہے ہوتے ہیں نا they are the ones misusing the system the most تو میں ہی کہتے ہوں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ کو نہیں پسند ہے کوئی جگہ پہ مجھے کہیں اچھا نہیں لگتا تو میں موو ہو جاتے ہیں تو آپ موو ہو جائیے مگر آپ شیفٹ ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے کم تو یعنی they have to provoke people تو they're not going to stop مگر اگر آپ دیکھو گے تو ایک شیفٹ آ رہا ہے western countries me liberals they have gone way far to the left with their propaganda and everything تو اب right wing واپس آ رہی ہے اب یہ آپ france میں دیکھیں تو le pen جن کوئی seeds نہیں ملنی تھی وہ بندی دیکھو کتنی seeds جید گئی ہے and she's gonna come اس میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ تو مریں گے مریں گے اگر وہ واقع میں فار رائٹس the parties آگئی تو ہم جیسے لوگ اس میں لپین میں آئیں گے who don't agree with them تو shift ہوگا but i'm just saying کہ before the pendulum swings to the center وہ جو ہے نا ابھی time لگے گا اور اس میں unfortunately innocent people are gonna get hurt you're absolutely right مالیج بہت شکریہ thank you very much آپ کے وقت ابھی بہت سارے چیزیں اور تھی لیکن کیونکہ ہمارا time جو تھا وہ end ہو چکا ہے hopefully next time کسی اور debate میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ and thank you viewers for watching debate with fachar اس سبھے کسی اور debate میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے take care and bye اس ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولئے گا اس کام کو آگے بھرانی اور awareness پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے درور support کر سکتے ہیں لنک آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے مل جائیں گے